بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج سیاسی بات چیز کوئی نہیں کروں گا اور آج کہیں گمانے پھر آنے بھی نہیں لے جائے آج میں بات کروں گا صحت کی آپ کی صحت کی اپنی صحت کی آپ کے بچوں کی صحت کی اور اپنے بچوں کی صحت کی ناظرین ہر گھر میں عید الالہا کے دنوں میں گوشت کے ساتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے وہ کوک ہے سپرائیڈ ہے سیون اپ ہے اس طرح کی چیزیں ہر بندہ ان چیزوں کا بدرہ استعمال کرتا ہے لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اور یہ بات کوئی ان کے مقابلے کی کمپنی نہیں کر رہی بلکہ جو عالمی اداعہ صحت اس کا انتشاف کر رہے ہیں اور اب اس پہ شدت سے مطالبہ کیا جایا کہ کوک پہ اور اس کے علاوہ جو بابلز ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے اب سوال یہ ہے کہ پابندی کیوں لگائی جائے تو اس سوالے سے جو ڈبلی ایچو کا انٹرنیشنل اجنسی فار ریسرچ آن کینسر نے چند دنوں کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ اکوان متعداد پہنچانا ہے کہ جو اسپارٹیم ہے ایک مرقب جو کوک میں اور بابلز میں استعمال ہوتا ہے عموماً تو کہا جاتا کہ یہ شگر فری ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کے محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ خطرناک طور پہ جو عام چینی ہے اس سے دو سو فیصد زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس مرقب کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے جو کینسر کے خطرات ہیں وہ انسانی صحت پہ زیادہ ہو جاتے ہیں زیادہ خطرہ لہاک ہو جاتا ہے انسانی صحت کو کوکا تو وہی رپورٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو کیلوریز تو کم پائی جاتی ہیں لیکن اس میں مٹھا سیادہ پائی جاتی ہے اور اس میں صرف ایک کوک کی حد تک نہیں آپ کے جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں پیپسی ہے سیون اپ ہے سپرائٹ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جو بھی انرجی ڈرنکس ہیں اس کے علاوہ ڈائیٹ ڈرنکس ہیں ہم کہتے ہیں یا ڈائیٹ ڈرنکس لے آ وہ بھی خطرناک ہے چوئنگم ہے اور بہت اوقات خطرناک ہے تک آپ کے گھروں میں جو آپ بازار سے دہی لاتے اس دہی میں بھی یہ سپارٹیوم کا استعمال کیا جاتا ہے اب جو سب سے زیادہ جن مسئلوات میں یہ سپارٹیوم پائی جاتا ہے ان میں ڈائیٹ کوک ہے کوک زیرو ہے پیپسی میکس ہے اور سیون اپ فری شامل ہے اور اس کے علاوہ یہ صرف یہیں گے بلکہ چھے سو سے زیادہ پروڈکٹس ہیں جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے یہ اجزاء پائی جاتے ہیں اور یہ صرف ایک آدھ باطنی کے ایک کی گئی ہے اس میں تیرہ سو کے قریب ریسرچز کی گئی ہیں مختلف جائزے لے گئے ہیں اور ان جائزوں کے بعد یہ رپورٹ سامنے آگیا اب اس سے جو سپارٹیوم ہے اس سے صرف کینسر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے آپ کو ٹائپ ٹو شگر ہو سکتی ہے دل کے مراز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کم عمر میں آپ کی امباد کے حوالے سے بھی خطرات بڑھ جاتے ہیں اور ہم لوگ نا اکثر امائی لوگ ہوتے ہیں جو دوست ہیں کہتے ہیں یار میرا نام موٹر پاپ بڑھڑا یار میں ڈائیٹنگ کے ہو میرا نام کوک شکنی ہے میرے لئے ڈائیٹ کوک لیا تو ابھی فروری میں جو عالمی دلائے سیت ہے اس نے کہا کہ بھئی عام کوک ہے اس میں جو ڈائیٹ کوک ہے وہ دو سو فیسے تین سو فیسے زیادہ خطرناک ہے وہ زیادہ میٹی ہوتی ہے تو اس لئے یہ جو مارکیٹنگ ہے یا کمپنیز کے جو دعوے کیا جاتے ہیں دعوے پہ مت چاہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ انرجی ڈرنک سے یا دوسری ڈرنک سے ان سے بچا جا سکے اور پانی کا استعمال کریں اس کے علاوہ جو آپ کے دیسی مشروعات ہیں کن کا استعمال کریں اور یہ جو بڑی بڑی کمپنی کے مشروعات جہاں آپ کی جیب پہ باری ہوتے ہیں وہیں آپ کی صحت کے لئے خطرناک ہوتے ہیں اور امید یہ کی جاتی ہے کہ ڈیوی اچو ظاہر سی بات ہے انہیدارہ صحت ہے وہ بھی کمپنیز کے اس میں رہتا ہے دباؤ میں رہتا ہے تو وہ کمپنیز کو بابند کرے گا کہ وہ سپارٹریم کا استعمال کم کریں جو ایک طرح کی زہریلی مٹھاس ہے اس کا استعمال ختم کر دیں اور اب سپارٹریم کا جو استعمال کم ہو جائے گا تو اس کا فائدہ جو بنا وہ آپ کو نہیں ہوگا وہ کمپنی اس کی بجائے زیادہ خطرناک زہری آئے گی تو اس لئے میری تو مشروع یہی ہے کہ آپ جو مشروعات ہیں ان کا استعمال کم کریں اور کوپ سیون آپ سپریڈ ڈائیٹ کوپ ڈائیٹ سپریڈ اور وہ جو نائس بابل آپ دیکھتے ہوں گے وہ مہنگیاں میرے سے ایک سو ستر پچھتر ربے کی ملتی ہے جو خوبصورت لگے نظر آنے والے چیزیں دنے کے اصل میں یہ آپ کہلیں کہ سونے کے اور اراغ میں آپ کو زہر بچا جا رہا ہے زہر سے خود بھی بچے اور اپنے بچوں کو بچائیں مجھے دیجئے اجازت آپ نے رکھے اللہ حافظ